اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں جمع ہوئے گوشت کو کھولنے کا ایزی طریقہ بتایا تھا آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا تو آج میں اس سے چامپیں بنا رہی ہوں یہ میں نے چامپیں ہی ڈی فروسٹ کی تھی میں نے تقریباً دو گلاس پانی لیا اور اس میں نمک میرچ دھنیا اور حلدی ڈال کے پکانے رکھ دیا اس کو تقریباً ٹینڈر ہونے میں ایک سے ڈیر گھنٹہ لگیا تھا میں آج فرائی چامپ بنا رہی ہوں تو اس کے اندر پھر میں نے نیکسٹ جو پروسیجر ہے اس کا گرین مسالہ ریڈی کرنا تھا جس میں ہرہ دھنیا ہری مرچے اور پودینہ اور زیرہ اس کا پیسٹ میں نے ریڈی کیا اور تقریباً یہ دیکھیں میں نے دو چمچ بھر بھر کے اب اس کے اندر یہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ اب یہ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہوا ہے تو اب اس مزید صرف پانچ منٹ ہی لے گا اور اب اس میں یہ مسالہ بھی رچ بس جائے گا اور پھر جب پانی خوشک ہو جائے تو چولہ بند کر کے اس کو باہر نکال لینا ہے اب اس کا جو تھرڈ سٹیپ میں کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میں نے انڈا لیا ہے اس کے اندر میں نے جو اس کا ریمیننگ مسالہ ہے وہ ایڈ کر کے اور بارک باری کھڑیاں میں نے ریموف کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ہی ریموف کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے جو ٹرے میں سارے چامپیں نکالی ہوئی ہیں میں نے اس کے اندر یہ سپریٹ کر کے اچھے طریقے سے انڈا لگا دیا ہے اور پھر میں نے اس کو فرائنگ کرنی ہے فرائنگ جو ہے وہ تھوڑا سا نورمل فلیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے کیونکہ پھر اس سے یہ جل جائے گا اور تھوڑا سا آئل جیسے ہیٹا پوجر تو ہم نے ایک ایک کر کے اس کے اندر چامپیں فرائی کرنے کے لیے ڈالنی ہے اور اتنی ہی چامپیں ہم نے اپنے فرائنگ پین میں ایڈ کرنی ہے جتنی اس کے اندر کپیسٹی ہو جتنی اس میں جگہ ہو تو یہ دیکھیں جی میں نے ون بائی ون کر کے اس میں تقریباً ایک وقت میں چھ سے ساتھ یا پانچ چامپیں تک آپ دل سکتے ہیں کیونکہ فرائنگ پین بھی ٹی پین کرتا ہے اور چامپوں پر بھی اور اس کا کلر جب تک گولڈن براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس کو فرائی کیا کیونکہ یہ ٹینڈر تو آلرڈی ہی ہیں تو اب دیکھیں جی میری مزیدار زبردست اور خوشبودار چامپیں تیار ہو چکی ہیں اب میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور اب میں تھوڑی بہت گارنیشنگ کر لوں گی تو گارنیشنگ میں میں نے رنگ والے پیاز یوز کیے ہیں ٹماتر یوز کر سکتے ہیں کھیرے یوز کر سکتے ہیں اور ہری میرچ ہرہ دھنیا پودینہ جو کچھ آپ کے پاس ہو یا جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں اوپر سے میں نے لیمن بھی کٹ کے رکھ دیا ہیں تو یہ تو ہو گئی میری فرائی چامپ اور اب آپ دیکھیں گا یہ میرے بچوں کو ان کے جو قزنز آئے ہیں انہوں نے گیفٹ دی ہیں اب ان کے ایکسائٹمنٹ دیکھیں اب یہ انبوکسنگ کر رہے ہیں اپنے گیفٹ تو چلیں آپ دیکھیں اچھی دیکھیں دیکھیں چائیں کی دیکھیں دیکھیں công چارلی آپ چارلی آپ کا ہے بابلر بابا رسی گھڑی ہے چارلی یہ چارلی ہے چارلی یہی کا چارلی یہی کا چارلی ہے یہی کا چارلی ہے یہی کا کیا ہوتا ہے میں یہ یہاں لیکن ہے تو پڑی یہاں کا ہے یہ چارلی ہے یہ چارلی ہے یہ پہنلی چیز ہے یہی کسی طرح اور یہ اس کی طرح اس کا چارلی اور اس کی طرح اس کی طرح اس کی طرح اس کی بیٹھے اگر ہمیں کیا بیٹھوں بابا یہ دیکھو جی چارلی شان کی کاری ہے زبردست اس کو پس پر جھوڑ لیتے ہیں پیو سکی کونوں کارز پیو چاہتا ہے پیو پیو تو آج تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا کیونکہ انہیں اتنی زبردست کارز گفٹ میں ملی تھی پھر ان کے بابا نے ان کی بیٹریوں تھی چارج کر دیں اور بعد میں انہوں نے اپنی اپنی گاڑیاں چلائیں چلائیں کیا بلکہ ریسیں لگائیں آپس میں تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویورز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو رات کا ٹائم تھا بس ہم نے گولے وغیرہ کھائے انجوائے کیا اور چلیے اب مجھے آج کی ویڈیو سے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات کروں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر